Good evening everybody, welcome to Divine League guided 7777. کیسے ہیں آپ سب لوگ? میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں کروں گی کہ آپ کے پارٹنر آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ان کی ذہن میں جو بھی آپ کو لے کر چل رہا ہے اور آپ لوگ کی love relationship situation جیسی بھی ہے تو اس وقت at the moment آپ کے پارٹنر آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ timeless, general اور collective ریڈنگ ہوگی جب کبھی بھی آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پارٹنر at the very moment آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ اس وقت کی situation سے آپ کے ریزنیٹ کرے گی اور ریلیٹ کرے گی messages وہی لیجے گا جو آپ کی situation سے match کریں taro میں یہ messages آئے ہیں تو unnecessarily سارے messages کو اپنے اوپر impose مت کیجے گا تو without any further delay let's start میں beginning ہی جو ہے وہ oracle card سے کر رہی ہوں psychic taro heart oracle سے تاکہ ہمیں پہلے جو ہے وہ guidance کے طور پر پتا چلے کہ آپ کے پارٹنر جو ہیں وہ آپ کے بارے میں اس وقت کیا سوچ رہے ہیں coffee mix up ہوئے میں ہیں cards okay please guide us please guide us کہ اس وقت میرے viewer کے پارٹنروں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں what are they thinking right now gender آپ کو اپنا پارٹنر کا پتا ہوگا female male کوئی specific نہیں ہے situation relationship کی stage بھی آپ کو پتا ہوگی please guide us اس وقت میرے viewer کے پارٹنروں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں number one new vitality number five feeling alone okay آپ کے پارٹنر for sure اس وقت آپ کے ساتھ ایک new beginning چاہتے ہیں ایک new way میں اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہیں sorry کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے کچھ نئے سرے سے start کریں کچھ نہ کچھ وہ نیا کرنا چاہتے ہیں اپنی رائف میں یا آپ کو لے کر اس relationship کو ایک نیا color دینا چاہتے ہیں یا ڈل بہت ہو گیا رشتہ اس کے اندر life لانا چاہتے ہیں رنگ لے کرنا چاہتے ہیں کیوں کیوں کہ وہ بہت زیادہ اس وقت lonely feel کر رہے ہیں بالکل اکیلے ہوئے ہیں in fact مجھے ایسا بھی feel ہو رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے کوئی hill station پر time spent کیا ہے اور وہ یا تو hill station پر جا کر آپ کو بہت دیر تک imagine کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو صرف آپ کی یادیں ہوں otherwise وہ اس وقت بہت زیادہ lonely feel کر رہے ہیں اور وہ تمام وہ چیزیں وہ تمام وہ moments یاد کر رہے ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ spend کیے تھے بہت زیادہ بہت زیادہ اس وقت low energy میں ہیں آپ کے پارٹنر اس وقت اور آپ کو لے کر وہ ہر لحاظ سے ایک new beginning چاہتے ہیں بہت زیادہ sad energy feel ہو رہی ہے بہت ہی اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں کسی سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو لے کر وہ ایک new fresh beginning چاہتے ہیں کارٹ سے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں شاید confusion بہت زیادہ ہے confused بہت رہے ہیں کہ کریں یا کیا کریں لیکن confusion کا کارٹ نہیں آیا ہے لیکن definitely سوچ بہت زیادہ رہے ہیں clarity of belief number one یہ بھی نیا number one ہے کچھ نہ کچھ آپ کو آپ لوگ کے relationship میں کچھ نہ کچھ بالکل ہی جو ہے وہ ڈل سا ہو گیا ہے بور سا ہو گیا ہے اور آپ کے پارٹنر چاہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت کچھ نہ کچھ آپ کے relationship کو evolve کریں آپ کے لئے بہت زیادہ love feel کر رہے ہیں passion بھی بہت feel کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہی جو اکیلا پن ہے اس کو صرف اور صرف آپ ہی دور کر سکتے ہیں ان کو شاید ابھی recently اس بات کا یقین ہوا ہے اس بات کا اعتماد آ گیا اس بات کا confidence آ گیا ہے کہ آپ ان کی life میں وہ passion اور وہ energy لے کر آتے ہیں جو اس relationship کی requirement ہے let's see اب ہم ٹیرو سے چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پارٹنر اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اوکے دوبارہ سے confirmation ہوئی ایک طریقے سے Ace of Swords کی Libra Gemini Aquarius Air sign ہے یہ Alright Aries Leo Sagittarius Nine of Swords Nine of Wands Cancer Scorpio Pisces Knight of Cups I'll take one more card یہاں پہ دو کارٹز آ گئے ہیں تو یہ دونوں کارٹ لے لیتے ہیں اوکے Nine of Cups and Four of Pentacles Earth sign Taurus Virgo Capricorn آپ کے پارٹنر definitely جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو clarity ملی ہے وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور I think اس بات کو کرنے کے لیے وہ اتنا کچھ سوچ رہے ہیں کہ وہ کچھ ہمت چھٹا رہے ہیں I don't know آپ لوگ کے relationship میں ایسا کیا ہوا ہے لیکن اس وقت at the very moment آپ کے پارٹنر کو بہت ہی زیادہ اس وقت ہمت جمع کرنی پڑ رہی ہے یہ بات کہنے کے لیے یا کچھ آپ کو بتانے کے لیے I don't know کیا ہوا ہے لیکن ان کو لگتا ہے ایسا کہ ان کے پاس آپ کو کہنے کے لیے کچھ express کرنے کے لیے جو بھی ہے وہ بہت چھوٹا ہے آپ وہ بہت کچھ زیادہ deserve کرتے ہیں وہ آپ کو لے کر سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ بات کہہ دیں اپنے آپ کو express کر دیں تو شاید وہ جو ایک element missing ہے آپ کے اور ان کے relationship میں وہ complete ہو جائے گا لیکن بڑی back and forth energy ہے وہ اپنے finances کو لے کر بھی تھوڑے سے possessive ہیں اور secretive ہوئے ہیں اور اپنے expressions کو لے کر بھی شاید آپ کے پارٹنر زیادہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے اور وہ شاید چاہتے ہیں کہ آپ signals ہی لے کر سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا چاہ رہے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسا ممکن ہوتا نہیں ہے اگر میں اس وقت کی بات کروں تو یہ تو کیا آفر کریں آپ شاید بڑے complete person ہیں financially بھی اور emotionally بھی بڑے stable person ہیں اسی لئے نہ وہ آپ کے سامنے کچھ financial آفر لے کر آرہے ہیں نہ کوئی emotional آفر لے کر آرہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جس طریقے سے بھی جو ہے وہ energy flow کر رہی ہے اس کے اندر ان کے پاس بھی بہت چھوٹی چیز ہے یا تو یہ apology ہے یا پھر کوئی بات ہے لیکن اسی کے ساتھ فورا اگدم سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر لحاظ سے sufficient ہیں آپ کے مدار تین دنسی ہے ہر چیز سے فائٹ کرنے کی stability کی emotionally تو وہ اپنے آپ کو پیشے کر لیتے ہیں اور اس وقت وہ یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کیا آفر کریں ان کے پاس کیا ہے ایسا جو ان کے بھی اکیلے پن کو دور کرے اور آپ کو بھی کچھ اتنی سٹیبل آفر ہو جس میں آپ ان کے ساتھ کنیکٹ رہے لیکن نہ مجھے آپ کے پارٹنر کچھ بات کرتے وے نظر آرہے نہ مجھے آپ کے پارٹنر کچھ آپ کو آفر کرتے وے نظر آرہے شاید آپ کے پارٹنر کے اندر یہ بھی عادت ہے کہ وہ ٹائملی خاموش ہو جاتے ہیں یعنی سب کچھ صحیح رہا ہوگا ایک دم سے غائب ہو گئے بکاوز مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی ہی کچھ سوچے ہیں بہت کچھ ایک دم سے سوچتے ہیں بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں آپ کی طرف آنے کا سوچتے پھر پتہ نہیں اپنی خود کی اوور تھنکنگ ہوتی ہے کچھ ان سے مسکریٹ ہوتا ہے پھر وہ رگریٹ میں جاتے اپولوجی کر رہے ہیں کہ وہ اس عادت کو بدلیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس عادت کو بدل نہیں پاتے اور ہمیشہ ان سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں ابھی بھی شاید آپ کے پارٹنر یہی بات سوچ رہے ہیں آپ لوگ مجھے بریک اپ میں تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا لیکن ہاں خاموشی ضرور خاموشی کیا ہے ہم اور ریڈنگ میں دیکھتے ہیں پلیز ہمیں بتائیے کہ اس وقت میرے ویور کے پارٹنر کیا سوچ رہے ہیں میرے ویور کے پارٹنر ان کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں اچھا کوئی لڑائی ہوئی ہے آپ لوگوں میں ٹرانس فارم بدلنے کی بات میں نے کی بدلنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو ویڈ کر رہے ہیں وہ کسی چیز کا ان کو لگتا ہے کہ آپ ہر لحاظ سے فلفل ہیں سٹریس پریشانی ہیں ان کو یقیناً کسی نے کسی چیز کی دوسری طرف مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے پارٹنر کے اوپر ان کی اپنے ذات سے زیادہ دوسری ذمہ ذہا زیادہ ہیں آپ کے پارٹنر آپ کے پارٹنر نے آپ کا بہت سارا برڈن اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے یا اگر ایسا نہیں ہے تو انہوں نے کچھ ایسی ذمہ داریا اپنے اوپر لیوی ہیں اور بہت انیسیسری ذمہ داریا اگر دیکھا جائے تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ان سے کوئی ایک بھی چیز غلط ہوئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اپنے اوپر بہت سارے انیسیسری لوڈ اور ذمہ داریا اور ڈیوٹیز انہوں نے اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں اور کوئی ان کو چلاتا بھی ہے دوسری طرف مجھے یہ بھی لگ رہے کہ آپ کے پارٹنر جو ہیں وہ کافی سفیشنٹ ہیں کافی سٹیبل ہیں اور ان کو دیکھا جائے تو کسی چیز ان کو لوگ دیکھتے ہیں یعنی کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ لحاظ سے پرفیکٹ ہے اس کو کیا چیز دی جائے اور اسی سیچویشن میں آپ کے پارٹنر اس پر مجھے نظر آ رہے ہیں اور وہ یہی بات سوچ سوچ کے بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا کسی کی آپ پر ٹرانسفورمیشن بھی بہت چیز ہوئی ہے آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسی لڑائی ہوئی یا ابھی ہوئی ہے جو ہوگی یا ہوئی ہے اس نے آپ کی لائف کو گزارنے کا نظریہ جو ہے ایک طریقہ بدلہ ہے آپ بڑے اچھے طریقے سے ٹرانسفورم ہوئے ہیں اگر یہ آپ نہیں ہوئے ہیں تو آپ کے پارٹنر ہوئے ہیں اور شاید آپ کے پارٹنر آپ کو اس طرح سے ٹرانسفورم نہیں آتا کہ وہ کیا کرے لیکن شاید آپ کے اندر یہ تینڈنسی ہے کہ آپ ایک بڑے سٹرونگ سروائیور ہیں اور آپ نے اس لڑائی کے باوجود بھی اس پھڑے کے باوجود بھی جو کہ بہت خراب باتیں بھی سنی اپنے متعلق لیکن پھر بھی آپ نے سمحالا اور آپ حظر آرہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کی وہ کام بھی کرتے ہیں جو کہ آپ کے حصے کے نہیں ہیں اور اس میں بہت پریشان بھی رہتے ہیں آپ کو ایک مومنٹ پر آکر یہ فیل بھی ہوتا ہوگا کہ میں کن کاموں میں جاو ہوں یا میں کیا کام کر رہا ہوں یہ میرے زمہ کے بھی نہیں میری لائف کے بھی نہیں میرے اپنے پھیلائے بکھیڑے بھی نہیں میس بھی نہیں پھر بھی میں یہ سب چیزیں کر رہا ہوں یا تو کوئی آپ کو آپ کی فیملی میں اس طرح سے چلاتا ہے یا آپ کے پارٹنر بعض دفعہ آپ کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں اور انیسیسری سٹریس مومنٹ ہو جاتا ہے لیٹس سی مور لیٹس سی مور کہ آپ کے پارٹنر اس وقت آپ کے بارے میں کیا اور سوچ رہے ہیں ابھی میں نے ہیلتھ کی بات کہی تھی کوئی نہ کوئی آپ کے پارٹنر شاید آپ کی ہیلتھ کو لے کر کنسرن ہے کہ آپ بیمار پڑ رہے ہیں یا بیمار پڑ گئے ہیں یا یہ آپ کے پارٹنر کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات ہے کوئی نہ کوئی بیڈ ہیلتھ سے ضرور گزر رہا ہے اور یہی چیز آپ کے پارٹنر شاید مستقل سوچ رہے ہیں کہ یا تو اگر وہ کسی ایک خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کی ہیلتھ کو لے تھوڑے سے کنسرن ہیں پاتھ وے نمبر 35 میں نے ابھی ٹرانسفورمیشن کی بات کہی تھی اور آپ کے پارٹنر اور آپ مجھے بہت ایوال ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں شاید آپ کے پارٹنر آپ کو بہت بہت ہی سپیرچل لائٹ میں دیکھتے ہیں اور ان کا آپ کا نیچر سے لب نیچر کے لیے کچھ کرنا نیچر کے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا آپ کے پارٹنر کو بہت دی دوسری طرف ایک سپیسیفک میسج یہ بھی ہے کہ بیڈ ہیلتھ دیکھتے وے شاید آپ کے پارٹنر یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا پاتھ جس چیز میں آپ خوش رہتے ہیں وہ آپ کو بتائیں اور وہ آپ کو لے کر جائیں شاید آپ کے پارٹنر بھی آپ کے سول پرپس سے واقف ہیں تو وہ شاید آپ کو اس بیڈ ہیلتھ کے تھو موٹیویٹ بھی کریں گے شاید وہ اس بار میں بھی سوچ رہے تھی کسی نے یقیناً جی ضرور آپ کے درمیان ہے آپ کے پارٹنر کے درمیان آپ کے پارٹنر کو یا آپ کو بار 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 سوچ رہے ہیں کہ کچھ ہے جو ہم سے چھن گیا ہے کچھ ہے جو ہمارا کوئی کچھ لے گیا ہے اور یہ کاریئر نے ٹائم کنزیون کر لیا ہے یا یہ حالات نے ٹائم کنزیون کر لیا لیکن ایسا ضرور ہے کہ کہ کچھ نہ کچھ چلا گیا ہے 24 اس کا نمبر ہے 2 پلس 4 6 آج 24 میں بھی ہے تو there are lots of signals just see کہ یہاں پر آج کیا ہوا ہے اوکے let's see finally اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پارٹنر آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں مجھے میں ریڈنگ کو ہمیشہ کنکلوٹ کرتی ہوں اور اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے پارٹنر آپ سے inspire بہت ہیں اور day to day آپ کی inspiration کو آپ کی growth کو وہ notice کر رہے ہیں کہ آپ grow کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ کیا کام کر نہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے اور آپ کی growth کو دیکھ کر the way you are carrying your life even in a bad health too آپ کے partner بہت impressed بھی ہیں اور شاید ان کی ego بھی hurt رہی ہے اور اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ the way you carry yourself the way you take things there is a possibility that he he or she might lose you seven of wands all right yes ان کے ذہن میں بہت ساری سوچے چل رہی ہیں بہت ساری بات چل رہی ہیں بہت conflict بھی ہو رہا ہے ان کو شاید بہت سارے لوگوں سے وہ آپ کے لیے لڑ بھی رہے ہیں اور مستقل وہ آپ کو protect کر رہے ہیں with کل chaos بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں ابھی میں نے کہا تھا کہ آپ کے پارٹنر کو یہ ضرور فیل ہوتا ہے کہ آپ کے رشتے کے بیچ میں کوئی آگیا ہے شاید یہ ہی وہ evil energy فیس کر رہے ہیں اور اس سے fight کر رہے ہیں let's see two of wands yes decision تو فور hold پر ہیں آپ کے پارٹنر لیکن clear ہیں wait کر رہے ہیں right time کا and definitely they are going to do something ten of wands ten of swords in fact aries leo libra gemina equerious آج پتہ نہیں کیوں میں star signs میں گڑڑ کر جا رہی ہوں آپ کے پارٹنر بہت دکھ میں ہے ایک unnecessarily انہوں نے اپنے اوپر ان کو بہت pain ہے کسی نہ کسی بات کو لے کر آپ کے پارٹنر بہت پریشان ہیں اور شاید آپ کو لے کر بہت پریشان ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی health کو لے کر بہت concern ہے ten of swords ویسے بیک سٹیبنگ کا کارڈ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے ریسنٹ لی آپ کے پارٹنر کو کریئر میں جاپ یا بزنس میں کوئی لاؤس دیا ہے اور انہیں کوئی لاؤس ایسے ہاتھ سے فیس کیا ہے جس کو نہیں کر رہے تھے ان کا لگن اس میں حاصل اصول کچھ نہیں ہوا اور انہوں نے اوور تھنک کیا اور ان کو clarity مل گئی ہے ادھر وائز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پارٹنر آپ کو miss اس وجہ سے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے تو یہ ریڈنگ کا ٹائٹل رکھا تھا کہ آپ کے بارے سوچ ہے let's see کہ اگر ایسی situation ہے تو آپ کا soul question کیا ہے آج آپ کا اس ریڈنگ کو لے کر آپ کا soul question کیا ہے جو میرے ویور ہیں ان کا soul question کیا ہے آپ اپنے ہی بارے میں اس ریڈنگ کے تھرور کیا جاننا چاہتے ہیں آپ کے پارٹنر آپ کو سوچ رہے ہیں ان حالات میں سوچ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے اس وقت کیا question کرنا چاہتے ہیں let's see okay card آیا ہے how can i be more flexible right now see اس پوری situation میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ feel رہا ہو کہ یہ جو آپ کے پارٹنر کی back and forth energy جو میں نے شروع میں بھی کہ expressive نہیں ہے کچھ بتاتے نہیں ہے کوئی signal نہیں دیتے خاموش رہتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے تو اس situation میں اس وقت آپ کا question کہ how can I be more flexible right now let's see what is your answer what are you trying to control maybe it's time to let go let love move through you today and trust the outcome will be for your highest good today's soul action remind yourself all day long that you are safe that life is happening for you and that you are not alone then do some yoga یہاں پر دو چیزیں ہیں اگر اس پوری ریڈنگ میں آپ کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں اور یہ ایک طریق سے co dependency والی سوچ ہے کیونکہ اس وقت وہ آپ کے بارے میں اس لئے سوچ رہے ہیں کہ آپ ان کی life میں جائیں اور آپ ان کو control کریں تو آپ کا soul question ابھی یہی آیا ہے ہے کہ آپ کیسے flexible بنے آپ کے لئے آنسر یہی ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ سراؤنڈنگ میں اس وقت چیزیں ہیں جو صرف پریشان بھی ہیں تو آپ safe ہیں اور اس safety میں سب سے important بات ہے کہ زندگی جو ہے وہ آپ کی بھی اتنی important ہے جتنی ان کی آپ اکیلے نہیں ہیں اور جب آپ کو یہ فیل ہو کہ آپ بہت ساری چیزوں کے پریشانیوں کا بوجھ اپنے آپ سمھالے ہیں تو آپ کو اپنا خیال تمام سوچوں کی وجہ سے حالات کی وجہ سے سمھال لیں چاہے مورلی چاہے فائنانشلی چاہے ایموشنلی اور یہ ایکسسائز کافی انرجی ڈرین کرنے والی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کے لیے ایڈوائیز یہی آئیے کہ پہلے آپ اپنا خیال رکھیں آپ صحیح ہوں مینٹلی فیزیکلی تو آپ کسی کا خیال رکھیں گے آپ اگر ہر وقت پریشان رہ کر بھی دوسروں کی پریشانی کو سولف کریں گے تو پھر آپ کی انرجی اور آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ ایفیکٹ کرے گی ٹھیک ہے جناب تو بہت ہی ٹیپکل ریڈنگ سے یہ ایک بڑی گائیڈ ریڈنگ ہو گئی تو یہ آپ آج کا question کہ آپ کے پارٹنر آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں اور اس پوری ریڈنگ کی سوچوں میں جو آپ کے لئے ایڈوائیس آئیے وہ آپ کے سامنے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے آپ کو پہلے priority دیں کیونکہ آپ ہیں جان ہے تو جہان ہے والی بات ٹھیک ہے love you all bye bye